خان صاحب آپ کی گاڑی کا بونٹ بھی ہماری لاشوں سے بھر جائے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا میری گلے پلے بھالو فیر نیازی آئے گا گیند بھی تانوں نظر نہیں آنی ایسا ہی چھکا لائے گا اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جنرل پلیس اور میں ہوں تحیب سلہری اسم میں موجود ہوں لبرٹی گولچکر میں جہاں بخصن طریقہ انصاف کی جانب سے یوں میں تشکر منایا جا رہا ہے حالی میں سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ ہے بخصن طریقہ انصاف کی جانب سے یوں میں تشکر منایا جا رہا ہے بخصن طریقہ انشاءاللہ ہم آئے ہیں بارش میں بھی آئے ہیں انشاءاللہ اس طرح آتے رہنا انشاءاللہ آئے سے ہماری جنگ شروع ہے اس دن سے شروع ہو یہ جب کھان کو نکالا انہوں نے رات کے ہندیرے میں کھان کو نکالا ہم انشاءاللہ دن کی روشنی میں بتاہیں گے کھان کو تک انشاءاللہ تعالی سنا آپ ہان صاحب کے لیے کوئی شائری بھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی شائری سنا کرتا ہی رہتا ہوں آج میں نے حکمرانوں کے خلاف کی ہے شائری جو مجودہ حکمرانوں کے خلاف سارے ہی حاکم چھوٹھے تھے سارے ہی حاکم چھوٹھے تھے تے چھوٹھے ہی حکمرانوں سے ناندینے کھا کے مالے گریبان داؤ کھا کے مالی یتیمان داؤ اپنے محل بناندینے سارے ہی حاکم چھوٹھے تھے تے چھوٹھے ہی حکمرانوں سے ناندینے اسٹرṇاشا چھوٹھا ہی لگ دے اسٹر becomی ان جاندینے کھا کی اینا ڈاو گر نہیں پاندھا کھا کی اینا گر نہیں پاندھا سارے ہی حاکم چھوٹھے تھے تے چھوٹھے ہی حکمرانوں سے ناندینے بووے اگے مروی جائیے سانو لفٹ کراندے نہیں جے لینی اوے شور دینا کبراں تے فل پاندے سارے ہی ہاکم چھوٹے تھے تے چھوٹے ہی حکم سناندے نے جے لینے ہونو ووٹے نانے جے لینے ہونو ووٹے نانے مان جی باجی کہن دے نے جے لینے ہونو ووٹے نانے ابباجی وی کہن دے نے لے کے ووٹ ساڈے کول یارو جتیاں نال وشاندے سارے ہاکم چھوٹھے تھے تم چھوٹھے ہی حکم سنان دے کیمریاں کی پھ 신� hab سارے ہاکم چھوٹے تھے تم چھوٹھے ہی حکم سندابر مشرک نے آج سے یارو لٹو لٹو سانو کھاندے نے کی میاں کی پٹو یارو لٹو لٹو سانو کھاندے نے کھا کے سادھا مالک مینے لندن محل بناندے نے سارے ہی حاکم چھوٹے تھے تے چھوٹے ہی حکم سناندے نے میری گلے پلے بالو میری گلے پلے بالو فیر نیازی آگا انشاءاللہ میری گلے پلے بالو فیر نیازی آئے گا گیند بھی تانوں نظر نہیں آنی ایسا ہی چھکا لائے گا سارے ہی حاکم چھوٹے تھے تے چھوٹے ہی حکم سناندے نے وڈیاں وڈیاں گڈیاں والے وڈیاں گڈیاں والے حاکم وڈی ظلم کماندے نے وڈیاں گڈیاں والے حاکم وڈی ظلم کماندے نے کھا کے مالی مریضاند آئے کھا کے مال مریضاند آئے اپنے محل بناندے نے سارے ہی حاکم چھوٹے تھے چھوٹے ہی حکم سناندے نے اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کارکن موجودہ یہ بھی کوئی شاہری بگڑا لکھ کے لائے ہیں پروپر ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والکم اسلام کیسے آپ اللہ کا گرم ہے سر دعائیں آپ کی آپ بھی خان صاحب کے لئے کوئی شاہری لکھتے ہیں مجھے پتا چلا کہ آپ بڑی زمان پاک میں بھی خان صاحب کی محبت میں شاہری کرتے رہتے ہیں کیا لائے ہیں آج آج کا دن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے نام ہے ٹھیک ہے کیونکہ آنکھیں ترس گئی تھی انصاف کو دیکھے ہوئے مدت ہو گئی تھی بال سفید ہونے کو ہے پہلی بار انصاف کی طرف کسی نے پہلا قدم اٹھایا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انصاف کیا ہے میں یہ کہوں گا کہ انصاف کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے تو میں نے کبھی ایک سال پہلے جب عرشہ شیف صاحب کا قتل ہوا تھا اس وقت ایک مہم چلی تھی خات لکھنے کی تو میں نے ایک خات لکھا تھا آئی وہی خات ارز کرتا ہوں آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے خالی ہے دامن غربہ کا بس محلومِ حریالی ہے آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے ایک طرف ہے محل منارے ایک طرف بدحالی ہے آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے قبروں کے قطبے بولتے ہیں مقتول خود سوالی ہے آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے حیرتی کے امبار مگر ہر ورق علم سے خالی ہے آؤ خات لکھے ہم جسٹس کو قیدل کی کرسی خالی ہے سپریم کورڈ کی جانے سے تو فیصلہ آگئے ہے مگر کیا لگتا ہے الیکشن اپنے وقت پر ہو جائے گے انشاءاللہ تعالی مجھے خیر کی توقع ہی ہر انسان کو کرنی چاہیے جو کہ میں بھی کرتا ہوں لیکن ان کی میں مثال اس طرح دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بندے کو سزائے موت ہو جائے تو اسے کال کورٹری میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک تو اسے قتل پر سزائے موت ہو گئی وہ اور قتلوں کا امبار نہ لگا دے تو لہٰذا ان سے خیر کی توقع تو میں نہیں رکھ سکتا لیکن میں یہ پیغام ضرور دے دینا چاہتا ہوں کہ آج آئین میرے ساتھ کھڑا ہے اور جہاں آئین کھڑا ہوتا ہے حکومت اسی کی ہوتی ہے یہ کچھ بھی کریں گے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کو روکنے کے لیے آئین یہ پتہ نہیں کتنی بار توڑ چکے اور توڑ دیں گے کیا ہوگا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم آئین ٹوٹنے نہیں دیں گے کیوں کہ اگر آئین کو اٹھا لیا جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں ریاست ریاست نہیں رہتی پھر تو جنگل رہتا ہے اور ٹھٹے ہوئے ہیں میں فلکل ٹھٹا ہوا ہوں خان صاحب کے ساتھ بھی اور انصاف کے ساتھ بھی جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا چاہے ہماری حکومت آ جائے میں ٹھٹا ہوا ہوں اس وقت تک میں بولتا رہوں گا اس وقت تک انتجاج کرتا رہوں گا جب تک انصاف قائم رانہ صلی اللہ تو کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں بالکل وہ جا سکتے ہیں آپ گرفتار کرنا تو چھوٹا لفظہ ہو سکتا ہے مارنے تک جا سکتے ہیں پہلے بھی حملہ کر چکے ہیں لیکن ایک طرف دنیا ہوتی ہے اور ایک طرف راپ ہوتا ہے رانہ صلی اللہ کو پیغام دینا چاہیے یار اس کو کیا پیغام دوں دشمن کو کیا پیغام دوں وہ اپنی ہر حرکت ازمال ہے اپنا ہر حربہ ازمال ہے کوئی چیز خاتر میں نہ رکھے کوئی اپنے جتنے وہ چالے ہرہ ساری چالے لیکن ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں آخر میں خان صاحب کے لیے کچھ کہنا جائے خان صاحب کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ خان صاحب آپ کی گاڑی کا پونٹ بھی ہماری لاشوں سے بھر جائے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا کیوں کہ کبھی جان دینا بہادری ہوتا ہے تو کبھی جان کا تحفظ کرنا بہادری ہوتا ہے اس وقت آپ کی جان بہت ضروری موسیقی